اسلام علیکم نئے آنے والی ناظرین سے گزارشے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکے شکریہ جمن کی ملکہ صبح کے وقت محل کی چھت سے اکب میں بہنے والے دریا کا نظارہ کرنے کے بعد دینے سے اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں سسلہ اور وہ کلابازیاں کھاتی ہوئی بیشویں سیری سے نیچے آگری اس کی چیکیں سن کر گلام اور کزینیں شور مچاتے ہوئی اس کے قریب پہنچی تو ملکہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے سر سے خون بے رہا تھا اتنے میں بازشاہ بھی بھاگا بھاگا وہاں آیا اس نے کزینوں کو حکم دیا کہ بے ہوش ملکہ کو خوابگاہ میں پہنچا دیا جائے پھر اس نے شاہی طبیبوں کو بلانے کا حکم دیا چند گلام طبیبوں کو بلانے بھاگے بازشاہ ملکہ کی خوابگاہ میں مہچا جائے کنزینوں نے ملکہ کو پلنک پر لٹا دیا تھا بازشاہ کو ملکہ کی زکھیمی ہونے کا بہت دکھ تھا اور اب وہ اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا چند لمحوں بعد شاہی طبیب آ گئے انہوں نے آتے ہی ملکہ کا معنی کیا اور اس کے زکھموں کی مرم پٹی کرنے کے بعد بازشاہ سے بولے حضور فکر کی کوئی بات نہیں ملکہ ابھی ہوش میں آ جائے گی بازشاہ ان کی تسلی سے مطمئن ہو گیا اور ملکہ کی طرف دیکھنے لگا چند منٹ بعد ملکہ نے آستہ آستہ آنکھیں کھولی اور پھر پوری طرح ہوش میں آ کر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن بازشاہ نے جلدی سے اس سے لٹا دیا لیٹی رہو ملکہ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ بچ گئی ملکہ یک دم چیکھی اوہ مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا آئے میری بینائی کہاں گئی یہ سن کر بازشاہ ایک بار پھر پریشان ہو گیا طبیبوں نے جلدی سے باری باری ملکہ کی آنکھوں کا معنی کیا آلے جا قستہ کی ماف ایک طبیب نے عدب سے کہا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دماغ میں چھوٹ لگنے کے سبب ملکہ آلیہ کی بینائی ختم ہو گئی اور کیا اس کا علاج نہیں ہو سکتا بازشاہ نے پریشان لہجے میں پوچھا افسوس کی یہ کبھی ممکن نہیں اب تو کوئی موجزہ ہی ملکہ آلیہ کی بینائی واپس نہ سکتا ہے طبیب نے کہا یہ سن کر ملکہ رونے لگی بازشاہ بھی افسر ضدہ ہو گیا مگر اس نے ملکہ کو دلاسہ دیا گھبرہ و مط ہم تمہاری بینائی واپس دانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اتنے میں بازشاہ کا نوجوان بیٹا شہزادہ احمر آ گیا وہ جھنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوا تھا وہیں اسے ایک غلام نے اطلاع پہنچائی تھی کہ ملکہ چھت سے گر پڑی ہے تو وہ فوراں واپس چل پڑا تھا اس نے ملکہ اور بازشاہ کو سلام کیا پھر آگے بڑھ کر ملکہ کی آیات کرنے لگا جب اسے معلوم ہوا کہ ملکہ اندھی ہو چکی ہے تو اسے بہت دک ہوا ابا حضور آپ امی حضور کا علاج کروائیں شہزادہ نے بازشاہ سے کہا بیٹے طبیبوں نے مایوسی ظاہر کر دیے وہ کچھ نہیں کر سکتے بازشاہ نے جواب دیا ابا حضور طبیبوں نے مایوسی ظاہر کر دیے تو کیا ہوا ہمیں خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے شہزادہ نے کہا دنیا میں کوئی مرض لا علاج نہیں اللہ تعالی نے بیماریاں پیدا کی ہیں تو ان کی دوائیں بھی بنائی ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ امی حضور کی آنکھوں کی بنائی واپس دانے کے لئے ہر ممکن کوشش کروں گا کسی نے کسی ملک سے تو اسی دوائے مل ہی جائے گی جس سے بنائی روٹائی جا سکتی ہو میں صبح ہی روانہ ہوتا ہوں خدا نے چاہا تو امی حضور کی آنکھوں کی دوائے ڈھونڈ کر ہی واپس آوں گا ملکہ اور بازشاہ نے اپنے لکت جگسر کی باتیں سنی تو دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تعالی نے ایک بہادر بیٹا عطا کیا ہے شہزادہ احمر بہت بہادر اور رحم دل نوجوان تھا اس سے کسی کا دکھ بیداشت نہیں ہوتا تھا اور پھر یہ کسی گیر کا نہیں اس کی ماں کی بنائی کا معاملہ تھا اس لئے وہ اس کے علاج کے لئے اسی شام اپنے وسادار گھوڑے پر سوار ہو کر ملک سے باہر نکلا ان دنوں چینی طبیبوں کا ساری دنیا میں چرچا تھا انہوں نے علم علاج اور علم جراہت میں کافی ترقی کر لی تھی جبکہ کئی ملک سے لا علاج مریض ان سے علاج کروانے چین جایا کرتے تھے شہزادہ احمر چین پہنچا اور وہاں سے چند مشہور طبیبوں کو لے کر واپس اپنے ملک چل پڑا چینی طبیبوں نے یمن آ کر ملکہ کا علاج کیا مگر کئی روز گزر جانے کے باوجود ملکہ کی اندھی آنکھوں میں بینائی کی چمک پیدا نہ ہوئی سب چینی طبیب مایوس ہو گئے اور انہوں نے شہزادہ سے کہا شہزادہ حضور ہمیں افسوس ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں ہم ملکہ حضور کی بینائی واپس نہیں لاسکتے یہ سن کر شہزادہ کو افسوس تو ہوا مگر اس نے حمد نہ ہاری چینی طبیبوں کو انعام دے کر رخصت کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ملک سے نکل پڑا کسی خاص حمد جانے کے بجائے اس نے خدا پر بروسہ کیا کہ جہاں اس کی ماں کی آنکھوں کا علاج مل سکے خدا اسے وہیں پہنچائے گا اس نے گھوڑے کی بھاگیں لیلی کر دیں اور گھوڑا اپنی مرضی سے ایک طرف دوڑنے لگا چلتے چلتے شام ہو گئی اور شہزادہ احمر ایک جھنگل میں جا پہنچا اس نے سوچا کہ رات یہاں گزاری جائے چنانچہ اس نے گھوڑا ایک درکت سے باندھا اور خود اسی درکت پر چڑھ کر ایک دو شاک پر بیٹ گیا دن بھر کا تھکا ہوا تھا جلدے لیندان لگی اور وہ بے خبر سو گیا زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی اس کا سبب وہ نسوانی چینکیں تھیں جو بھائی جانب سے آ رہی تھی اس کے مدد کرنے چاہیے وہ فوراں درکت سے اس طرح اور اندھیلے میں تھکریں کھاتا ہوا چیکھوں کی سمت بھاگنے لگا دو تین منٹ بعد وہ جھنگل کے تقریباً وسط میں جا نکلا وہاں ایک جھنپڑا تھا جسے دس بارہ مشل بردر گھر سواریوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا گھر سواریوں کے سیحال عباس تھے شہزادے نے اندازہ لگایا کہ وہ دھکو ہیں چیکھوں کی آوازیں جنپڑی میں سے آ رہی تھیں یقیناً کسی کس عورت کو کونوں سے پیٹا جا رہا ہے شہزادے نے آؤ دیکھا نا تاو نیام سے تلوار نکالے اور ڈاکوں پر پل پڑا ڈاکو اسے اچانک حملہ سے بھوکلا گئے اسے بھوکلا ہاتھ میں وہ شہزادے کا حجم کر مقاملہ نہ کر سکے شہزادہ بجلی کی ماند کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب ڈاکوں پر چھپٹ رہا تھا چند لمحوں میں اس نے سات آٹھ ڈاکوں ہلا کر ڈالے اتنے میں جھمپنے سے دو اور ڈاکوں نکل آئے ان میں سے ایک نے سیاہ کے بجائے سفید زواز پہن رکھا تھا اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا اس نے شہزادے کو دیکھا تو ڈاکوں سے بولا پکڑ لو اسے قتل کر دو پھر خود بھی تلوار کھینچ کر آگے آگیا مگر وہار کرنے کے حسرت دل میں ہی لیے شہزادے کی تلوار سے ضرب کھا کر گرا اور تڑپنے لگا یہ دیکھ کر اس کے ساتھی ڈاکوں نے فرار ہونے کی کوشش کی شہزادے نے تیزی دکھا کر ان میں سے ایک اور کو گرا لیا صرف تین ڈاکوں زندہ بچ گئے فرار ہونے میں کامیاب ہوتے ہوئے باقی سب شہزادے کے ہاتھوں مارے گئے میدان صاحب دیکھ کر شہزادے نے تلوار نیام میں ڈالی اور جھنپلے کی طرف پڑا جس میں سے ایک سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی شہزادہ جھنپری میں داکھل ہوا اور ہیلر سے اندر کا مندر دیکھنے لگا جھنپری میں ایک بوڑے کی لاش پڑی تھی اور اس لاش کے قریب ایک نوجوان لڑکی بیٹھی سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی اس کی خمیز پہش سے پھٹی ہوئی تھی اور اس پر کونوں کی ضربوں کے نشانہ صاف نظر آ رہے تھے یقیناً ڈاکوں کے سہدار نہیں اسے پیٹا تھا مگر کیوں اس سوال کا جواب وہ لڑکی ہی دے سکتی تھی اس وقت کے بال کھلے ہوئے تھے اور گالوں پر آنسوں کے کترے بے رہے تھے اس نے چونکہ شہزادے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں محیرت کے تاثرات ابرے ہوئے تھے شہزادے نے مسکر کر کہا لڑکی میں یمن کا شہزادہ احمر ہوں یہ ڈاکو تمہیں کیوں پیٹ رہے تھے وہ کیا وہ کیا بھاگ گئے لڑکی نے چونک کر پوچھا ہاں صرف تین فرار ہوئے ہیں باقی سب میری تلوار کا لکمہ بن گئے شہزادے نے بتایا لڑکی نے جلدی سے اٹھ کر باہر جانکا اور وہاں ڈاکوں کی لانشیں دیکھ کر واپس پلٹ آئی شہزادے میں تمہارا کس مون سے شکریہ دا کروں لڑکی نے اتمنان کا سانس لے تیوید کہا تم نے ڈاکوں سے میرے بڑے باپ کے قتل اور بے حرمدی کا انتقام لے کر مجبر عظیم احسان کیا ہے شہزادے نے مسکرہ کر کہا میں اس سے احسان نہیں اپنا فرد سمجھتا ہوں خوبصورت لڑکی شاید خدا مجھے تمہاری مدد کے لیے ہی اس چنگل میں لایا تھا خدا کا شکر ہے کہ میں ناکام نہیں ہوا اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ ڈاکوں نے تمہارے باپ کو حلا کر دیا تو میں ایک ڈاکوں کو بھی زندہ نہ جانے دیتا ظالموں نے میرے باپ کو بڑی بے دردی سے حلا کے آئے لڑکی بڑے کی کھون آلود لاش کی طرف دیکھ کر بولی اور اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے شہزادہ نے اسے دلاتا دیا اور اسے لاش کے پاس باہر لے آیا لڑکی سسکیاں لے رہی تھی یہ تو بتاوے کہ ڈاکوں نے تمہارے باپ کو کیوں قتل کیا شہزادہ نے پوچھا وہ لڑکی بولی بگر ٹھہرو تم یوں نہ سمجھ سکو گے میں تمہیں پورا واقعہ سناتی ہوں میرا نام رضی آئے میں اپنے باپ کی کلوسی بیٹی ہوں میری ماں باپ بچبن میں ہی مر گئے تھے میری باپ نے ہی میری پروش کی اور مجھے ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا میرا باپ جنگر سے لکڑیاں کٹ کر شہر فروخت کرنے جایا کرتا تھا ایک دن میرا باپ ایک گہلے درکت کو چڑک سمیت زمین سے نکال رہا تھا اسی درکت کی جڑوں کے گردے کے گہرہ گڑھا کھوڈا تو گڑے میں سے ایک انسانی کھوپڑی درامت ہوئی اس کھوپڑی کی آنکھیں روشن تھی اور ان میں سے عجیب سی چمک تھی میرا باپ ڈر گیا مگر اس وقت میرے باپ کی حیرت کے انتہا نہ رہی جب کھوپڑی نے بھولنا شروع کر دیا میں بھی اس وقت وہیں موجود تھی اور ڈر کے مارے باپ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی کھوپڑی نے میرے باپ سے کہا لکڑ ہارے ڈرنے کی ضرورت نہیں میں طوفان جادوگر کی کھوپڑی ہوں اور مجھے زمین سے نکال کر تم میرے آقا بن چکے ہو میں تمہاری غلام ہوں تم مجھے جو بھی حکم دوگے بجا لاؤں گی جیسا بھی کام کھوگے پلک چھپنے میں کر دوں گی لیکن صرف اس وقت جب میں آزاد ہوں گی یہ سن کر ہمارا خوف کچھ دور ہوا میرے باپ نے کھوپڑی کو آزمانے کے لئے کئی کام کی جو اس نے پلک چھپنے میں کر دی مثلا میرے باپ نے اسے حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ کر لکڑیوں کے گھٹے بنا دو فورا اس کھوپڑی کی آنکھوں سے رنگ برنگی شاہیں مسکل کر درخت پر پڑی اور خود بخود اس کی شاکھیں ٹوٹتی اور لکڑیوں کے گھٹے بنتے چلے گئے لکڑ ہارے کی بیٹی اتنا بتا کر کاموش ہو گئی رضیہ کے موں سے پرسرار کو اپنی کے مطالق سن کر شہزادے کو بہت حیرت ہوئی اور اس کی دل میں اسے دیکھنے کا استعاق پیدا ہوا مگر وہ رضیہ کی پوری کہانی سنے بغیر اپنی خواش کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے علاوہ رضیہ دوبارہ کہنے لگی وہ کھوپڑی ہمیں ماضی حال اور مستبل کی باتیں بھی بتایا کرتی تھی وہ ہمیں دشمنوں سے بھی بچاتی تھی مثلا ایک دن ایک سیاہ ناغ ہمارے یمپرے میں گھس آیا میرا باپ اس وقت سو رہا تھا اور میں بیٹھی کوئی کام کر رہی تھی کہ میں نے تلسمی کھوپڑی کی آنکھوں سے شولے نکلتے دیکھے وہ شولے ناغ پر پڑ رہے اور وہ آن آن کی میں جل کر راکھ ہو گیا گلتی سے میرے باپ نے شہر میں ایک جاننے والے کو کھوپڑی اور ناغ کا واقعہ بتا دیا وہ آدمی داکوں کے گروہ کا رکن تھا اس نے اپنے سردار کو جا کر بتا دیا چنانچہ سردار ایک دن یہا آیا تھا اس نے سکتی سے میرے باپ کر دیا پھر مجھے کھوپڑی کا پتہ پوچھا میں نے کہہ دیا کہ مجھے علم نہیں اس پر ڈاکوں کا سردار مجھے کورے سے پیٹنے لگا یہ ہے سارا قصہ شہزادے نے اس کی خاموشی ہونے پر چند لمحے سوچا پھر بولا اگر تم مجھے وہ کھوپڑی ہماری ہے میرے باپ نے ڈاکوں کے خوف سے اسے دوبارہ زمین میں دبا دیا تھا ہاو اسے نکالتے ہیں قریب ہی ایک درکت کے نیچے دبائی تھی شہزادے نے کہا اچھا مگر پہلے تمہارے باپ کی لاش تفن کر دی جائے تو بہتر شہزادے نے باہر آ کر ایک بڑا سا گھڑا کو داور لکڑھارے کی لاش اٹھا کر اس میں دبا دی پھر وہ رضیہ کے ساتھ چھنپنے کے اقب میں ایک ترکت کے پاس آیا اور رضیہ کی نشاندی پر ایک جگہ گھڑا کھو دینے لگا جلدی اس نے زمین سے وہ پرسرار کھوپنی برامند کر لی جس پر گوشت کا ذرہ تک نہ تھا اس کی آنکھیں زندہ انسانوں کی ماند موجود تھی شہزادہ نے کھوپنی کا گور سے جائزہ لیا شہزادہ میں طفان جادوگر کی کھوپنی ہوں اور چونکہ تم نے مجھے زمین سے نکال آئے اس لئے میں تمہاری غلام جو حکم دوگے پورا کر دوں گی شہزادہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی وہ کھوپنی اٹھائے رضیہ کے ساتھ واپس جنپڑے میں آ بیٹا اس نے کھوپنی کو آزمانے کے لئے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جنپڑے کی جگہ یہاں ایک آلی شان محل بنایا جائے جس میں زندگی کا ساتھ و سامان موجود ہو کیا تم ایسا محل بنا سکتی ہو شہزادہ میرے آقا میرے لئے کوئی کام بھی نام ممکن نہیں کھوپنی کے موں سے نکلا آنکھیں بند کر کھولو ان دونوں نے آنکھیں بند کی تھی ایک جگہ اور انہوں نے جندی سے آنکھیں کھول دیں دوسری لمحے وہ دونوں حیرت کی زیادتی سے بھخلا گئے کیونکہ اب وہ جھنپری کے بجائے ایک آلی شان کمرے میں دور نگار کرسیوں پر بیٹھے تھے سامنے میرے پر پرسرار کھوپنی پڑی تھی قریبی شمادان میں چھے سات بڑی بڑی کندلیں روشن تھی ابھی وہ اسی پر تشہد کرتے کہ انہیں حیرت کا ایک اور جتکہ لگا کیونکہ کمرے کا دروازہ کھل کر ایک لڑکی اندر داخل ہوتی ہے شہزاد حضور کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو شہزاد نے انکار میں سر ہلایا اور لڑکی سر جھکا کر باہر چلی شان محل پیدا کر دیا تھا بنکہ کندین اور گلام بھی بہیا کر دیئے تھے یہاں دیکھو بڑی